بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں تھنڈا تھنڈا اور بہت مزے کا شربت بہت زبردست اور بہت ہیلڈی ہے ضرور بنائیے گا چلے جی بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ نوٹ کر لیں چینی ہم حسبے ضرورت استعمال کریں گے یہاں ہم نے ون تھرڈ کپ لی ہے چینی کسٹرڈ پاودر لیں گے ہم ٹو ٹیبر سپون اگر آپ کے پاس کسٹرڈ پاودر نہیں ہے تو آپ کون فلور بھی یوز کر سکتے ہیں خجورے لیے ہم نے آٹھ عدد ان کی گھٹلیاں نکال لی ہیں بادام لیے ہم نے پندرہ سے بیس عدد ان کو تین سے چار گھنٹے کے لئے بھگویا تھا اور پھر ان کا چھلکا اتا لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے روح حفظہ لیا ہے یہ بھی ہم حسبے ضرورت یوز کریں گے دودھ لیں گے ہم ڈیر لیٹر چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم کسٹرڈ پاودر میں دودھ شامل کریں گے تھوڑا سا ہم دودھ ڈال کے اس کا اچھا سا پیسٹ تیار کر لیں گے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے جی اب ہم بادام اور خجور کا پیسٹ بنائیں گے بادام اور خجور میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے اس کو گرینٹ کر لیں گے اچھا ساز کا پیسٹ بنا لیں گے دودھ ہم نے ڈیر لیٹر یوز کیا ہے ڈیر لیٹر دودھ کے اندر سے ہم نے ایک کپ دودھ کا نکال لیا تھا وہی دودھ ہم پیسٹ کے لئے استعمال کر رہے ہیں جی فرینڈز پیسٹ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو بناتے ہیں شربت بنانا سٹارٹ کرتے ہیں شربت بنانے کے لئے ہم ایک پین کا استعمال کر رہے ہیں فلیم کو ہم نے اون کر دیا ہے اور دودھ کو اچھی طرح گرم کر لیا ہے دودھ میں ہم نے دو کپ پانی ڈال کر دودھ کو اچھی طرح ہم نے گرم کر لیا ہے آپ نے جب بھی فل فیٹ ملکی یوز کرنا ہے تو اس میں دو کپ پانی کے ضرور ایڈ کرنے ہیں کیونکہ جب ہم دودھ کو بغیر پانی کے استعمال کریں گے اور یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کریں گے کسٹرڈ اور کھجور اور بادام کا پیسٹ تو وہ اور زیادہ ٹھک ہو جائے گا ہم نے تو ایک شربت یار کرنا ہے اس لئے ہمیں زیادہ ٹھک نہیں چاہیے تو اس کے لئے ٹھکنس کم کرنے کے لئے ہم اس میں دو کپ پانی کے ایڈ کریں گے اور پانی اور دودھ کو اچھی طرح آپ نے ایک سے دو بار جوش دلانا ہے جی اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہو میٹھا آپ اتنا ہی استعمال کریں چینی حال ہونے کے ساتھ ہی ہم اس میں کسٹرڈ پاوڈر ایڈ کر دیں گے کسٹرڈ پاوڈر کا جو گول تیار کیا تھا اس کو ہم آہستہ آہستہ دودھ میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے کسٹرڈ پاوڈر ڈالنے کے بعد ہم اسے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے فرینڈز اگر آپ چاہیں تو لو فیٹ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں لو فیٹ ملک میں پانی ڈالنے کی ضرور نہیں رہتی فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو دبا دیں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیے گا اس کو دبانے سے میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک جلدی پہنچے گی سب سے پہلے پہنچے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنی فیملی فرینڈز میں ضرور شیئر کریں اب تک آپ کسٹڈ کھاتے تھے اس ریسپی کے بعد آپ کسٹڈ کو شربت کے طور پر ضرور استعمال کریں گے فرینڈز سہری یا افتاری میں اس ڈرنک کا ضرور استعمال کیجئے گا بہت ہیلڈی ہے بہت بہت زبردست ہے یہ ڈرنک اب ہم اس میں کھجور اور بادام کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے پیسٹ بناتے وقت آپ نے دودھ کم سے کم استعمال کرنا ہے تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کا اچھی طرح پیسٹ بنانا ہے اب ہم اسے صرف دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے پھر فلم کو بند کر دیں گے فرینڈز میرا فیس بک پیج ہے اسے بھی ضرور لائک کیجئے گا اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹراغرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے جی فرینڈز شربت ہمارا ریڈی ہے اب ہم فلم کو بند کر دیں گے اور دودھ کو تھنڈا کر لیں گے فرینڈز دودھ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں برف ایڈ کریں گے برف ڈال کر اچھی طرح اس کو مکس کریں گے برف زیادہ مت ایڈ کیجئے گا زیادہ برف ڈالنے سے یہ پتلا ہو جائے گا اب ہم اس میں روح حفظہ ڈالیں گے یہ اپشنل ہے آپ سکیپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں روح حفظہ ہم حسبے ضرورت ڈالیں گے تھوڑا سا ڈال کے ہم نے اس کو چیک کر لیا ہے ہمیں کم لگ رہا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا اور روح حفظہ ایڈ کریں گے روح حفظہ ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر سرف کریں گے فرینس بچوں کو بھی اس ڈرنک کا ضرور استعمال کروئے گا بہت گرمی کے موسم میں بہت زبردست ڈرنک ہے یہ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور مجھے کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ